بہت سی نوجوان نصر کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ جو لوگ دینی علوم سکھتے ہیں یا مدرسوں میں چلے جاتے ہیں تو وہ دنیاوی علوم سے کٹ جاتے ہیں اور کوئی ان کو دنیا کا پتہ نہیں ہوتا آج کر جیسے کہ آئی ٹی کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو کیا آپ اپنے ادارے میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو فروغ دیتے ہیں اور کیا آپ کے ادارے میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ اور کیا ایڈیوکیشن دی جا رہی ہے دنیاوی لحاظ سے جی سوشل میڈیا یہ دور میں تو سمیتا ہوں میڈیا کا دور ہے اور اس حوالے سے میں تھوڑا سا یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب میں بھیرشی پڑھتا تھا تو تب سٹوڈن لائف میں ہم ایک پندرہ روزہ اخبار نکالتے تھے اور وہاں پہ ہم ایک سیریل شین سے مائی مجلہ تھا اس میں میں کام کرتا رہا ہوں اور مضامین لکھتے تھے تحریری تقریری مقابلے کرتے تھے تو میڈیا سے شروع سے ہی ہمیں ایک شرف تھا ایک لگاؤ تھا تو پھر جب میں یہاں پہ آیا تو اس وقت تک سوشل میڈیا کا آغاز ہو چکا تھا دوہزار دس میں ہی میرا فیس بک اکاؤنٹ میں نے بنایا تو مجھے یاد ہے کہ مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ آپ محلوی ہو کر فیس بک یوز کرتے ہیں تو یہاں کے محول میں کسی بھی اس وادی سون کے کسی دینی مدرسے کا دینی درسگاہ کا سوشل میڈیا کا کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا سب سے پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ فیس بک وغیرہ پہ اکاؤنٹ بنایا اور پھر اپنی ویڈیوز اور چیزیں جو ہیں ادارے کے حوالے سے ملومات جو ہیں اس پہ اپلوڈ کرنا شروع کی اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس حوالے سے اس کو سپیشل اس پہ فوکس کیا میں یہ سمیتا ہوں کہ کمپیوٹر کی تعلیم جو ہے کمپیوٹر سینس کی تعلیم جو ہے وہ وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے پھر سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم نے جامعہ مدینت و نبی کا سپیشل طور پر پیج بنایا یوٹیوب چینل بنایا اور آئی ٹی کے میدان میں ہم نے یہاں پہ کمپیوٹر لیب بنائی اور اس میں جو ہے وہ بقیدہ طور پر کمپیوٹر کی تعلیم دینا اس کو شروع کیا اور پھر سوشل میڈیا کے حوالے سے یہاں پہ یوٹ سٹیڈی کلب جو ہے ہم نے ایک بنائی سپیشل طور پر یوٹ کے لیے ایک تنظیم بنائی کہ یوٹ کے وہ لوگ جو ہمارے دینی ادارہ میں تو نہیں پڑھتے لیکن اردگرد میں وہ موجود ہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں ہیں تو ہم نے ان کو ایک رغبہ دلانے کے لیے دین کے قریب کرنے کے لیے یہ ایک فورم بنایا تو اس کے حوالے سے پھر ہم نے پچھلے سال جو ہے یہاں پہ ایک سپیشل فری لانسنگ کا جو ہے آن لائن کورس کروایا فری کروایا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایمازون کی ٹریننگ کروای یہاں پہ اس حوالے سے مختلف کورسز جو ہیں ان کو ہم کروا بھی رہے ہیں ان کے سیشنز بھی کروایا ہیں اور اس کے حوالے سے بہت سارا کام کیا ہے اور یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے اور اس پہ ہم نے اپنا کام جایا جی بالکل مجھے بھی بہت سوشی ہوئی جب میں نے آپ کا یوٹیوب چینل دیکھا آپ کا فیس بوک پیج دیکھا تو بہت اچھا لگا اور الحمدللہ اصل میں ہمارے ایک جنرل پبلک کا ایک کانسپٹ ہے کہ شاید جو مولوی ہوتے ہیں وہ دنیا سے دور کسی مطلب بلکل ہی ان کا الک تھلک رہنے کا نظام ہوتا ہے اور وہ بڑے کنزرویٹیو ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے نا بلکل اس طرح کا ہوتا ہے کہ آج گل کے بچے جو ہیں وہ کیوں مدرسوں اور مولویوں سے دور بھاگتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ ایک ان کے ذہن میں پہلے سے یہ کانسپٹ بنا ہوتا ہے بغیر کسی سکالر سے ملے یا بات کیے کہ شاید یہ بڑے سخت مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے لئے دین مشکل ہو جائے گا یا دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا تو آج گل کے جو بچہ ہے یا جو نوجوان نسل ہے اس کو کیسے گایڈ کیا جائے کیسے رہنمائی دی جائے کہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کرے آپ نے بلکل بجاہ فرمایا کہ دین سے جو نوجوان نسل دور ہے اس کا ایک بڑا سباب جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا ہے یہ غلط فہمی ہے یا اس سسٹم سے پوری طرح واقفیت نہ ہونا ہے دین تو آسانی کا نام ہے دین و یسرن لا اقرافی دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے دین تو امن محبت پیار کا دین ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے اندر اس دین کو عام کرنے والی ہستی ہیں اور آپ تو صحبِ خلقِ عظیم تھے اخلاقِ کریمہ کے مالک تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس کا تعلق دین سے ہو پھر اس میں شدت ہو پھر اس میں نفرت ہو تاثب ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو یہ جو ہے ایک سمجھ لیں کہ ایک گیپ ہے نوجوان نسل اور علماء اکرام اور دینی طبقے کے درمیان الحمدللہ ہم نے جامعہ مدینت و نبی کے پلیئر فارم سے اس گیپ کو دور کرنے کی بڑی کوشش کی ایک تو اس لحاظ سے کہ ہم جو تعلیم دے رہے ہیں وہ دینی دنیاوی تعلیم ہے اس میں ہر قسم کی تعلیم ہے اور پھر دوسرا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم نے نوجوان نسل کو قریب کرنے کی کوشش کی ہے اور دین کا جو روشن چہرہ ہے اور سافٹ امیج ہے وہ ان تک پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے اور اس کے اچھے اثرات زہر بھی ہو رہے ہیں اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ نوجوان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ لنک اپ ہو رہے ہیں اور یہ ایک سلسلہ بہتری کی طرف جا رہا ہے اور میں آپ کے اس چینل کی اساتت سے میں ان تک یہ نوجوانوں تک یہ پیغام پہچانے کی کوشش بھی کروں گا کہ آپ دین سے دور نہ ہوں آپ دین کے قریب ہوں دین کو سمجھیں دینی لوگوں کی قربت اختیار کریں تو انشاءاللہ آپ کو فیدہ بھی ہوگا دین کا فاہم آپ کو نصیب ہوگا دین کی برکات آپ کو نصیب ہوں گی اور دین جو ہے یہ تو جوڑنے کا نام ہے یہ توڑنے کا نام نہیں ہے بزرگان دین صوفیاء اکرام جنہوں نے برے صغیر میں تو یہاں جتنا اسلام ہے وہ بزرگان دین کا مرون منت ہے صوفیاء اکرام کا مرون منت ہے انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو پیار کے ذریعے محبت کے ذریعے اپنے قریب کر کے دین کی تعلیمات جو ہیں وہ ان تک پہچائی ہیں اور دین کے ان کو قریب کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اب اور بھی علماء اکرام ہیں معاشرے کے لوگ ہیں بلخصوص ہمارا جو مرکز بھیرہ شریف ہے اگر آپ وہاں دیکھیں تو جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی معاشرے کا حصہ ہے سوسیٹی کا حصہ اور وہاں سے ہمیں تربیت یہ ملی ہے کہ ہم سوسیٹی سے کٹ نہ ہو جائیں معاشرے سے دور نہ رہیں بلکہ معاشرے کا ایک حصہ بن کر اور آنے والا وقت جو ہے وہ بھی یہی چیز جو ہے ثابت کرے گا کہ وہ علماء اکرام جو ہیں معاشرے میں چل سکیں گے کہ جن کا کوئی معاشرتی لنک ہوگا سسٹم کے ساتھ جو چلیں گے اور معاشرے کو ساتھ لے کر چلیں گے جی بلکل صحیح فرمایا آپ نے اور بینگا مسلم جس طرح کہ ہمارے ایک بچپن سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا دین دین اسلام ہے اور یہ ہی ہماری آئیڈنٹیٹی ہے شنافت ہے اب جیسا کہ میں فیلڈ میں کام کر رہی ہوں بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس ہر مکتبہ فکر سے لوگ آتے ہیں تو میں آپ سے پوشنا یہ چاہتی ہوں کہ جیسے بہت سے لوگ میرے پاس آکے میرے نام کی وجہ سے کچھ مجھے اہل تشریح میں شمار کرتے ہیں کچھ آکے کہتے ہیں اہل سنت کوئی فرقہ کوئی فرقہ تو مجھے بڑی ہی کوفت ہوتی ہے سچ میں بتاؤں تو میں انہیں کہتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور الحمدللہ میرا دین دین اسلام ہے اور یہ ہی میری آئیڈنٹیٹی ہے تو کچھ لوگ قرید کر ہمارے آپ کو جس میں پتہ ہے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بار بار پوچھنے کی تھی تو اسی اپنا عوضہ دس ہو وہ بتائیں آپ کے آپ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں تو میرے خیال میں کیا یہ کافی نہیں ہے مسلم امت کے لئے جس زوال کا ہم شکار ہیں ایزا امت جب سے خلافت ختم ہوئی سو سال سے زیادہ ہو گیا عثمانیہ خلافت کو ختم ہوئی اور مسلمانوں کے زوال کو اب جب ہم نے دوبارہ اروج بکڑنا ہے تو کیا اس کے لئے امت کو اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ فرقوں میں جو ہم بٹے ہوئے ہیں اس سے کیسے ہم باہر آئیں گے اور کیسے ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ جو ہمارے اوپر زوال آیا ہوا ہے اگر ہم منحیس القوم دیکھیں امت دیکھیں تو یہ جو ہمارے ایک فرقوں کی سیاست ہے ایک نیشنلزم کی سیاست ہے کہ میں پاکستانی ہوں سب سے پہلے پاکستان تو کیا بینگا مسلم سب سے پہلے اسلام اور سب سے پہلے مسلمان یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو کیا ہماری بلر ہو گئی ہے یعنی کہ کنفیوزن کا ہماری جو نوجوان نسل شکار ہو گئی ہے تو کیسے ہم اس کو واپس اوریجنل پہ لے کے آئیں گے اپنی بیسک ڈوٹ پہ لے کے آئیں گے جو ہماری بنیاد ہے کیونکہ یہ آئیڈنٹیٹی کرائیسز کا شکار ہے یہ جو نوجوان نسل ہے ان کو ہم کیسے یہ سمجھائیں کہ یہ بہت ضروری ہے آنے والی نسل جو ہے اس کا مطلب ہے وہ تو پھر بلکل ہی مشکل ہو جائے گا ہم نے کیسے ان فرقوں سے بچنا ہے اور امت کو اکٹھا کرنا ہے اس کیلئے کیا ہم اقدامات کریں کیا سٹریٹیجز بنائیں آپ کے خیال میں جس سے ہم اس ساری امت کو اکٹھا کر سکیں آنے والے وقت کے لیے تیار کر سکیں کتنا مشکل وقت چل رہا ہے ہمارے فلسطین میں جہاں پہ جنگ چل رہی ہے تو آپ کیا اس سلسلے میں تجاویز دیتے ہیں کیسے ہم کریں یہ کام جی اس سلسلے میں حضرت زیال امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العظری رحمت اللہ تعالی آپ کی پوری زندگی اسی مشن پہ گزری کہ اتحاد بین المسلمین ہو اور قرآن و سنت کا نیچوڑ جو ہے وہ امت کو متحد کرنا ہے اور اللہ رب العزت نے اس معاملے میں واضح رانمائی فرمائی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو اب اللہ کی رسی علمائی اگرام کہتے ہیں کہ وہ قرآن پاک ہے کچھ نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کچھ نے کہا دین ہے میں سمت ہوں یہ ساری چیزیں ہمارے لئے اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ ہیں اللہ پاک بھی ایک ہے ہمارا حرم بھی ایک ہے قرآن پاک ایک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں حضرت اقبال نے تو اس پہ بڑا فوکس کیا اور انہوں نے سپیشلی طور پہ کہا کہ اللہ بھی حرم پاک بھی قرآن بھی ایک تو بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک کہیں فرقہ بندی ہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں تو اس فرقہ بندی نے تو امت مسلمہ کو تقسیم کر دیا اور امت مسلمہ کو زوال سے دوچار کیا آپ نے سلطنت اسمانیہ کا جو ذکر کیا ہے اگر اس کے خاتمے کے لیے جو کوشیں کی گئیں اس میں آپ دیکھیں تو اس میں انگریز ہمفرے جو تھا جس کو سپیشلی طور پر جو ہے ہجاز مقدس میں انگریزوں نے بھیجا تھا سلطنت اسمانیہ کے خاتمے کے لیے تو اس نے جو اپنی ڈیری چھوڑی اس میں یہی لکھا کہ ہمیں کہا گیا کہ مسلمانوں کے درمیان جو چیزیں اختلاف کا بیعث ہیں ان کو اچھالو ان کو جاگر کرو تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ لڑ پڑیں یہ نائتفاقین میں ہو اور پھر یہی چیز ہماری جو ہے وہ خلافت اسمانیہ کے خاتمے کا سباب بھی بنی آج بھی امت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دی ہوئے درس کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرقہ بندی جو ہے اس کی نفی فرمائی اور قرآن پاک نے لا تفرق فرما کر بقیدہ نہیں جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ تم نے تفرقہ بازی کا شکار نہیں ہونا لیکن بد قسمتی سے آج کئی طرح کی تفرقہ بندیاں مذہبی طور پہ بھی ہم تفرقہ بندی کا شکار ہیں اور سیاسی طور پہ بھی تفرقہ بندی کا شکار ہیں یہ جو دینی مسائل میں کہیں کوئی اختلاف ہے تو یہ اختلاف تو ممنوع نہیں ہے اختلاف امتی رحمت ان کے طاعت یہ اختلاف تو امت کے لیے بیس رحمت تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس اختلاف کو نفرت کا سبب بنا لیا جائے اور اس سے آگے بڑھ کر جو ہے ایک اس کی بنیاد پہ اس اختلاف کی بنیاد پہ الگ فرقے کھڑے کار لیے جائیں امت سے الگ ہو جائے جائے تو پھر سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہے حالات کا تقاضہ یہی ہے وقت کا تقاضہ یہی ہے کہ امت متحد ہو پوری مسلم امت متحد ہو اور متحد ہو کر عالم کفر کا ہم مقابلہ کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا الکفر و ملت وحدہ عالم کفر تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملت وحدہ بن چکا ہے اور مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر فلسطین ہو کشمیر ہو افغانستان ہو عراق ہو ہر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے مسلم کشی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے اور اقوام متحدہ اور عالمی طاقتے جو ہیں انہوں نے ایک دورہ میار اپنا رکھا ہے ان کے باقی دنیا کے لیے ذابطے اور ہیں مسلم امہ کے لیے ان کے ذابطے اور ہیں تو اس لیے ان کے عدل و انصاف کا بھی ایک دورہ چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ رہا ہے تو ان سارے مسائل کا حل امت کے اکٹھے ہونے میں ہے متحدہ ہونے میں ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی جو تقسیمیں ہم نے کر رکھی ہیں ان سے نکل کر ہم سب کو ایک امت بننے کی ضرورت ہے اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے صحیح تو اب جو ہم اس سلسلے میں ہم جو ہماری نوجوان نسل ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے غزہ میں لوگ شہید ہو رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں جی دیکھیں اس سلسلے میں ایک ہوتا ہے کہ عملی طور پر جہاد کرنا اور عملی جہاد جو ہے اس کے لیے قرآن و سنت کے جو ضابطے اور اصول ہیں وہ یہی ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ اس میں عملی طور پر جہاد کریں اور جو لوگ وہاں سے دور ہیں وہ ان کی اخلاقی طور پہ سپورٹ کریں تو اب ہم اگرچہ ریاستی سطح پہ جو ہے وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے ضابطے اور قرون اور بندیاں ہمیں یہی چیز سکھاتی ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اخلاقی طور پر اپنے ان مسلمان بھائیوں کی سپورٹ ہی نہ کریں مولانا زفرلی خان صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے جو کانٹا کابل میں وہ ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے انما المؤمنون اخوہ کا تقاضی یہ ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں مسلمان جس دواحد کی طرح ہیں جسم کے ایک اسے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو ہم غزہ کے اپنے فلسطینی بھائیوں کے جو ان کی پرشانیاں ہیں ان کے دکھ ہیں ان کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں اخلاقی طور پر ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں ہمارے حکمرانوں کو چاہیے مسلم امت کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عالمی فورمز پہ ان مسائل کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں پوری قوم تو ان کے ساتھ ہے ہم ان کے ساتھ ہیں پوری قوم ان کے ساتھ ہے اب ان کو چاہیے کہ وہ قوم کے جذبات کی صحیح ترجمانی کریں اور اگر ہمارے حکمران ہمارے جذبات کی ترجمانی کریں تو پوری دنیا میں ڈیڑ عرب سے زیادہ مسلمان ہیں اور یہودی جو ہیں ان کی عبادی تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے ڈیڑ دو کروڑ جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنا یہودی ہیں اور انہوں نے پوری مسلم امہ کی ناک میں دم کر رکھا ہے تو اس لحاظ سے اگر ہمارے حکمران موصر احتجاج کریں اور موصر آواز اٹھائیں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے جی آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی آپ کی سکرین آف ہو گئی ہے یہاں آپ کی سکرین آف ہو گئی ہے آپ کی سکرین آف ہو گئی ہے آپ کی سکرین آف ہو گئی ہے موسیقی 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 موسیقی